انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف پی ٹی آئی کا آج ملکیر احتجاج لیکن عملی اقدامات صفر جڑوان شہروں میں انتظامیوں کو احتجاج کی حوالے سے تحال آگاہ کیا نہیں اجازت طلب کی اسلام آباد ظل انتظامی کے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے ریلی کے لیے تحال کوئی درخواست نہیں دی اسلام آباد میں دفعہ 64 نافذ ہے خلاف ورزی پر سخت کاروائے کی جائے گی قانون ہاتھ میں لینے والوں کو چھوڑا نہیں جائے گا رات پرنی میں پی ٹی آئی احتجاج کے حوالے سے ایک تحال آگاہ نہیں کیا گیا جبکہ انتظامیہ نے کہا ہے کہ امن امان برقرار رکھنے کے پلان کے مطابق نفری تائنات کی جائے گی اور بغیر اجازت احتجاج پر پولس کارکنوں کو جمع نہیں ہونے دے گی انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف پی ٹی آئی کا آج ملکیر احتجاج لیکن عملی اقدامات صفر جڑوان شہروں میں انتظامیہ کو احتجاج کی حوالے سے تحال آگاہ کیا نہیں اجازت طلب کی اسلام آباد ظل انتظامیہ کے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے ریلی کے لیے تحال کوئی درخواست نہیں دی اسلام آباد میں دفعہ اسے چھوال اس نافذ ہے خلاف ورزی پر سخت کاروائے کی جائے گی قانون ہاتھ میں لینے والوں کو چھوڑا نہیں جائے گا راڈ پرنی میں پی ٹی آئی احتجاج کے حوالے سے اختلافات کا شکار ہے ازل انتظامیہ کو تحال آگاہ نہیں کیا گیا جبکہ انتظامیہ نے کہا ہے کہ امن امان برقرار رکھنے کے پلان کے مطابق نفری تائنات کی جائے گی اور بغیر اجازت احتجاج پر پلس کارکنوں کو جمع نہیں ہونے دے گی انتخابات میں مبینہ دھاندلی کے خلاف پی ٹی آئی کا آج ملکیر احتجاج لیکن عملی اقدامات صفر جڑوان شہروں میں انتظامیہ کو احتجاج کی حوالے سے تحال آگاہ کیا نہیں اجازت طلب کی اسلام آباد ظل انتظامیہ کے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی نے ریلی کے لیے تحال کوئی درخواست نہیں دی اسلام آباد میں دفعہ 64 نافذ ہے خلاف ورزی پر سخت کاروائے کی جائے گی قانون ہاتھ میں لینے باروں کو چھوڑا نہیں جائے گا راڈ پرنی میں پی ٹی آئی احتجاج کے حوالے سے اختلافات کا شکار ہے ازل انتظامیہ کو تحال آگاہ نہیں کیا گیا جبکہ انتظامیہ نے کہا ہے کہ امن امان برقرار رکھنے کے پلان کے مطابق نفری تائنات کی جائے گی اور بغیر اجازت احتجاج پر پلس کارکنوں کو جمع نہیں ہونے دے گی